رہو یشو مسیح کے میٹھے مدھور سامرتی نام میں آپ سبی کو جا مسیح کی میں سگندہ آگرہ سے یشو مسیح کے میٹھے مدھور سامرتی پویتر نام میں آپ سبی کو سلام کرتی ہے دھنواد دیتی برمیشفر کا جنہوں نے آج کے دن تک کے لیے ہمیں سنبھال کے رکھا ہے زندوں کی بھومی پر رکھا ہے بہت ساری آشیشے برکتیں ہمیں دی ہیں اور بہت جلدی ہمیں لینے آنے والے ہیں اور ہمارے لیے مکان بھی تیار کر کے رکھے ہیں تاکہ جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں ہم بھی رہ سکیں تو ضروری ہے کہ ان کو دھنواد بریدان چڑھائیں اور دن بھر انہیں یاد کرتے رہیں تو اس سے پہلے کہ ہم بچن میں جائیں گے اور آب ناؤسٹوٹی میں جائیں گے میں اپنے حضبن انوراک جیسے انوروت کرنا جاؤں گی کہ وہ آئیں اور آکے پرارتنا میں ہماری اگوائی کریں سب کو پریش دل اور ہالی لوگی آئیے ہم لوگ سب پرارتنا میں چلتے ہیں اور دھنی بات کرتے ہیں سیتا پرمیش پر کا جس نے ہمیں آج تک جندوں کو دنیا میں رکھا اور میں آج تک کو دھنی بات کرتا ہوں موارا بات دیتا ہوں تو سندر دیواز کی ہارتشیو کام میں آئیے ہم لوگ سب پرارتنا میں چلتے ہیں دھنی بات کرتے مہان سے تبہ انشان آپ کو دھنی بات کرتے براوات آپ نے براوات ہم کو اب تک زندوں کی دنیا میں رکھا آپ یہ شام دی شام کو ہم لوگوں کو ساتھ ہوئے گدا آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کے گچنوں کو سنتے ہیں گدا آپ کو یہاں کرتے ہیں ان کے جیوانوں گدا آپ کو پناہ جو گیا ہمیشہ بنایا رکھتے ہیں ہم دھنی بات کرتے ہیں گدا آپ بھائی ہم رکن ڈیویڈ جی گئے پیج آگرہ مسیح میں لی ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں گدا آپ ان کے پڑھویار کے ساتھ ہیں ہم بھی شات کرتے ہیں گدا ہم ہی گھٹی نہ پائے گدا ہم بھائی پیج بہت آئیس سے بننے پا خدا جس کے دورہ خدا آپ لاکھو آتما اچائی جا سکے خدا آپ کے راج ملائی جا سکے ہم دھنے بات کرتے خدا جس طرح سے خدا آپ نے ہم خدا اسرائیلی خدا آپ اسرائیلیوں خدا خدا آزادی جزتی خدا اس سامنے آج میں خدا ہم لوگ خدا اور خدا ہمیں خدا ہمیں آزاد غلط خدا خدا ہنتے خدا ہم لوگ آپ لگ سمجھ صحیح جیلیے کری جان آپ موسیقی 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 کے لیے دھنیواد دینا چاہتی ہے اس سمیں کے لیے پرمیشور جو تُو نے ہم میں سے ہر ایک کو دکھایا ہے پرمیشور اور دھنیواد دینا چاہتی ہیں پھر خدا باب انپم بھائیو شبنم بھابی کا بھی خدا باب جن کا ہی لائی پیش خدا آگرہ مسی منڈی ہے پرمیشور اس پیش کو تُو بہت آیت کے روپ میں آشیشت کر پرمیشور اور اس پیش کے دورہ خدا باب جتنے بھی لوگ جڑے ہیں پرمیشور وہ سب لوگ آشیشت ہیں پرمیشور ہمارا وشواس ہے خدا باب اور جتنے بھی لوگ مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں اور جو بھی آف لائن دیکھیں گے پرمیشور ہمارا وشواس ہے خدا باب کہ جو بھی پرارتھنا ونتی نویدن وہ اپنے من میں کر رہے ہیں پرمیشور وہ تُوہا اور آمین میں پورا کرنے پر ہے خدا جو بھی بندھن ہے خدا باب وہ ان کے جیون سے ٹوپنے پر ہے خدا اور تیری آشیش ہے خدا باب جو اب تک برستی ہے خدا بے شمار اور بھی برسنے پر ہے پرمیشور آج جو لوگ تیرے وچن کے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں پرمیشور سواکھ سے تو اس مننے کونڈیر پرمیشور تاکہ تیرے لوگ کھا کے ترپ کیے جانے والے ہو سکیں خدا باپ میری زبان کا میرے ہوتوں کا بھی شیک کرنا پرمیشور تاکہ بولنے والی میں نہیں ورن بولنے والا تو ہو پرمیشور نیٹ ورک کی ہر پرابلم کو گھڑ بڑی پیدا کرنے والی ہر سپریٹ کو خدا سواکھ تیرے نام سے ہم باندھ دیتے ہیں تیری پاسیتی کو اپنے بیچ میں ہم مانگ لیتے ہیں اسی بشواس کے ساتھ کی تیری پاسیتی ہمارے بیچ میں ہے اس پراتنوں کو اپنے اتھار کرتا ہے پرمیشور مسیح کے نام میں ہو کے مانگتے ہیں آمین پریز ڈالورڈ برادر یوگیش آج کا جو ہمارا منن کا وشہ ہے وہ ہمیں ملے گا پہلا قرنتیوں اس کا بارہ دھیائے اور اس کی پہلی آیت میں ہے بھائیوں میں نہیں چاہتا کہ تم آتمک وردانوں کے وشہ انجان رہو پولوس ہم سے یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو پرمیشور نے ہمیں آتمک وردان دیئے ہیں کہا ہے مانگو اس کی دھن میں لگے رہو میں تمہیں یوں ہی دے دوں گا سارے وردان وہ لے کے بیٹھا ہے اپنے لئے اس نے کچھ نہیں رکھ سوڑا اپنے کلوتے کو پرمیشور نے نہیں رکھ سوڑا تو یہ وردان تو پھر کیا ہی چیزیں تو پولوس کہہ رہا ہے ان وردانوں کے بھی شہ میں تم انجان رہو تم جانتے ہو یہ آتمک وردان کیا ہیں کیا چیزیں ہیں یہ آتمک وردان کتنے پاورپل ہیں کیونکہ باروہ دھیار اس کی ساتھویں آیت میں ہی ہمیں بتاتا ہے وہ کنتو سب کے لیے لاپ پہنچانے کے لیے ہر ایک کو الگ الگ پرکاش دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے ہر کو دیا جائے گا نہیں سوچا جائے گا نہیں دیا جاتا ہے شرط کیا ہے کہ ہم بڑھ کے اسے لے لیں ہم مانگ لیں ان آتمک وردانوں کے بھی شہ ہم انجان نہ رہے ان آتمک وردانوں کے بھی شہ ہم دھونے میں لگے رہے کی واقعے میں پرمیشور تجھو آتمک بردان تُنے رب چھوڑے ہیں وہ ہمیں تُو دے دے اور کیا سب کو لاپ ملتا ہے اس سے یہ نہیں کہ اگر ہمیں آتما کا بردان ملا ہے تو کیونکہ ہم ہی لاپانویت ہوں گے نہیں بہت سارے لوگ کیونکہ آتما کے جس طرح آتما کے نو پھل ہیں اسی طرح آتمک وردان بھی نو ہیں پہلا کونسا ہے بدھی کا ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہہ رہے ہماری بدھی کام نہیں کرتی جب ٹینشن ہو جاتی ہے پرابلم ہو جاتی ہے ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا ہم کیا کریں ہم سے ہم سے مت پوچھا کرو کوئی رائے ہمارے پاس اتنی بدھی نہیں ہے موسیلی ہم لوگ یہ کہہ کے باپتوں کو ٹال دیتے ہیں لیکن یہ بھی ایک آتما بردان ہے سلیمان کو ملا تھا ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ملا ہی نہیں ہے تو ملے گا بھی نہیں سب سے بدھیمان ہمارا پربو یشو مسیدہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوا ہے تو یشو مسیدہ نے سلیمان کو بھی اترا ہی بدھیمان بنایا پہلا وردان بدھی ہے دوسرا ہے گیان کی باتیں تیسرا ہے چوتھا ہے چنگائی کا بردان پانچوہ ہے سامرت کے کام کرنے کی شکتی چھٹا ہے بھوشیوانیوں کا بردان اس کے بعد ساتوہ ہے آتماؤں کی پرک آٹوہ ہے انے انے بھاشاں اور نوہ ہے انے بھاشاؤں کا انواد کرنا یہ سارے نو آتمک بردان ہیں اگر آج ہم اپنے آپ کو جھاچیں تو کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کتنے آتمک بردان ملے ہیں کونسا ایسا بردان ہے جو ہم پائے ہوئے ہیں کیا وہ نو کے نو ہمارے پاس ہیں یا پھر ہمیں نو میں سے زیرو ہے یہ ہمیں جاننا ہے اگر آج ہمارے پاس ان میں سے کوئی بھی آتمک بردان نہیں ہے تو پرمیشور کہتا ہے کی آتمک بردان کے وشہ میں انجان مت رہو یہ سب کو دیا جاتا ہے تم بھی لے لو مانگ لو مانگ لو پاہلوس تو کہتا ہے آتمک بردانوں کی دھن میں رہو دھن میں جانتے ہیں ہم کیسے رہتے ہیں کسی بات کی اگر ہمیں دھن چڑھ جاتی ہے جھک کہتے ہیں ہم جھک چڑھ جاتی ہے تو جب تک وہ چیز ہم پان ہی لیتے ہیں بطب جھکی پناہ سا دکھاتے رہتے ہیں دیوانہ پن سا دکھاتے رہتے ہیں کہ یہ چاہیے ہے تو چاہیے ہے تو چاہیے ہے یہ کیسے اس چیز کو سا اچیو کریں تو پاولوس ہم سے کیا کہتا ہے پاولوس یہی کہتا ہے ان آتمک بردانوں کی دھن میں رہو کچھ بھی مت سوچو کچھ بھی مت کرو یہ سوچو کہ آتمک بردان تمہیں کیسے ملسکتے ہیں یہ نو کے نو آتمک بردان کتنا ہی دھنے کیا ہی دھنے پرش ہوگا کیا ہی دھنے وہ جند ہوگا جس کے پاس ہی نو آپے فردان ہوں گے اور بدھی کا بردان کبھی بھی کیسی بھی صلاح لے لو گیان کی باتیں تو اس کے پاس ہوں گی وشواس سب سے بڑا جو وردان ہے نا وشواس کا ہے وشواس تھا وردان جو آج کل ہمارے پاس نہیں ہے ہم کہتے تو ہم وشواسی ہیں لیکن ہمارا وشواس کہیں نہ کہیں ڈگ مگا جاتا ہے ڈگ مگا جاتا ہے کیا تب ہی نیشو مسیح کہتا ہے نا الف وشواسی جبکہ اس کے چیلے اس کے ساتھ چوبیسوں گھنٹے رہتے تھے دیکھتے تھے وہ کیسے کیسے چمتکار کر رہا ہے مردوں کو زندہ کر رہا ہے اندوں کو آنکھیں دے رہا ہے لنگڑوں کو پیر دے رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے بیماریوں کو بیماریوں سے چنگائی کر دے رہا ہے اتنے سارے پانچ روٹی اور دو مچھلی سے پانچ ہزار سے زیادہ کی بھیر کو ترکت کر رہا ہے اس کے بعد بھی ان کے اندر آوشواس تھا کیسے تھا کہ جب لہریں اٹھ رہی تھی ناؤ ڈگمگا رہی تھی تو وہ یہ یہ جانتے نہیں تھے یہ شماسی ان کے پاس ہے سسٹی کرتا ان کے پاس ہے وہ کہہ رہے تھے تو تو یہاں پڑھا سو رہا ہے ہم ڈوبنے پر ہیں ہم مر جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اٹھ یہ کر وہ کر ان کو وشواس نہیں تھا وشواس نہیں تھا لوگوں میں سے ایک لڑکے کے اندر سے وہ دشت آتما نکالنے جا رہے تھے لیکن اس کے پتا نے کیا کہا کہ تیرے چیلے تو کر ہی نہیں پائے میں سب کے پاس لے گیا تو اب یہ شماسی نے کہا تھا علف وشواسیوں میں تمہارے سنگ کب تک ہوں کی گروہ ہی کر سکتا ہے تو وشواس کا بردان آج بھی ہمارے اندر نہیں ہمیں مانگنا ہے اس وشواس کی بردان کو اور جس ہمیں کیول ایک وہ وشواس کا بردان ہمارے اندر آ جائے گا تو ہمارے اندر کافی سے زیادہ اس کے related آتمک بردان آتے چلے جائیں گے گھبرائیں گے نہیں ٹینشن نہیں کریں گے اور کسی بات کی ہم چنتہ نہیں کریں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس وشواس کے وردان کے لیے اس چنگائی کے وردان کے لیے سامرت کے وردان کے لیے باوشہ واریوں کے وردان کے لیے ہمیں لگاتار دھن میں رہنا ہے لیکن فرمیشور کا بچن گیاکوب کی پتری اس کا پہلا دیا اس کی بائیس وی آتنے ہم سے کہتا ہے پران تو بچن پر چلنے والے بنو اور کے بعد سننے والے ہی نہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں واقعے میں آج ہم نے سن لیا کہ واقعے میں پاویتر شاست ہم سے کہہ رہا ہے آتنک وردانوں کی دھن میں رہو جو سب کو دیا جاتا ہے تم بھی لے لو انہا اپنے کردانوں سے انجان نہیں رہو سن لیا ہاں ہم بھی ہمیں بھی چاہیے ہیں بس وہ کہہ رہا ان پر چلو تو بچن کو کیول سننے والے ہی نہیں کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا ویسے نہیں بننا ہے ہمیں ہمیں اس پر چلنا بھی ہے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی دھن میں رہو تو ہمیں دھن میں رہنا بھی ہے کی کیسے ملے یہ آپ میں کردان کیسے لوگوں کو ہم پرمیشور کے پتر اور پتری ہونے کے ناتے لوگوں کو ہم کیسے لاغ پہنچا سکتے ہیں کیونکہ پرمیشور کا بچن کیا کہتا ہے کہ ان تو سب کے لاغ پہنچانے کے لیے ہر ایک آتما کا آتما کو پرکاش دیا جاتا ہے ہر ایک آتما کو دیا جاتا ہے یہ پرکاش کی سب کو لاغ پہنچے لیکن جو واقعے میں بدھیمان ہیں جو واقعے میں پرمیشور پہوشوا سکتے ہیں پرمیشور کو پیار کرتے ہیں وہ ان آتمک بردانوں کو پا لیتے ہیں کیونکہ مانگ لیتے ہیں پرمیشور کا بچن ہم سے کہتا ہے نا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ایسے نہیں ملے گا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا تو ہمیں ان آتمک بردانوں کو کیا کرنا ہے مانگ لینا ہے اور سبوب تیشک کی پوستق اس کا گیارماد ہے اس کی چھٹی آیت ہم سے کہتی ہے بھور کو اپنی بھور کو اپنا بیج بھو اور سانچ کو بھی اپنا ہاتھ نہ رو کیونکہ تُو نہیں جانتا کی کون سفل ہوگا یہ ہے یا بے ہے یا دونوں کے دونوں اچھے نکلیں گے یہاں پرمیشور کا بچن کیا کہہ رہا ہے رکنا نہیں ہے اگر تُو آتمک بردانوں کی دھن میں ہے تو صبح شام مانگ اگر تجھے بچن کا پرچار کرنے کے لیے دیا گیا ہے تو تُو بچن کا پرچار کر صبح بھی کر شام کو بھی کر یہ نہ سوچ کہ ان کو ہم بچن دیں گے ان کو کوئی اثر نہیں ہونا ہے ہم نے کتنے بچن ان نے دیا کتنی گیان کی باتیں بتائیں کتنا کچھ ان کے لیے کیا لیکن ہمیں کیا فائدہ ہوا یہ ویسے کی ویسے ہیں چکنیں کھڑے ان پر اثر مت روک کون فلونت ہوگا کون بڑھے گا وہ تیرا کام نہیں ہے کیا پتہ جو آج تُو نے بچن دو لوگوں کے اندر بویا ہے دونوں کو ہی میں فلونت کر دوں پانچ کو بویا ہے پانچوں کو میں فلونت کر دوں یہ پرمیشور کے ہاتھ میں ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کام کرتے چلے جانا ہے اس کے ریزلٹ کو نہیں دیکھنا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں کرتے ہیں ان کے آگے تو اگر کوئی اچھی باتیں کرو تو ان کے بدھی میں نہیں گھوچتے ہیں یہ تو لڑنے پہ اتاب ہو جاتے ہیں ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے نا ہمیں تو جو کام دیا گیا ہے وہ کرنا ہی ہے ہمیں وچن کا بیج بونا ہے ہمیں اس ساتھ میں بردانوں کی دھن میں رہنا ہے تو رہنا ہے بیج بونا ہے تو بونا ہی ہے روکنا نہیں ہے اپنا ہاتھ یہ نہیں کہ کوئی فائدہ نہیں کب سے تو مانگ رہے ہیں بھارہ سال کے تھے تب سے پرارتنا کرنی شروع کر دی آج بے آلیس سال کے ہو گئے ہیں کوئی تو آتمک پردان آیا نہیں ہے پرمیشور نہیں جانتا کہ پرمیشور جانتا ہے کہ کب وہ تمہاری پرارتناوں کو سن کے اس کا اتر ہاں اور آمین میں دے دے ہاں اور آمین میں دے دے کیا پتہ وہ آخری بار ہو آج کی پرارتنا وہ آخری آخری بار ہو جس سے چٹان ٹوٹ گئی تھی آج کی پرارتنا وہ آخری چکر ہو یریوں کی دیوار کا جس سے شہر پناٹ ہے گئی تھی تو ہمیں رکنا نہیں ہے ہمیں بس بڑھتے چلنا ہے جو کام ہمیں سوپا گیا ہے وہ کرتے چلنا ہے کیونکہ پرمیشور ہم سے کہتا ہے کیا کہتا ہے پرانتو یہ سب پربھاو شالی کار رہے وہی ایک آتما کراتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے اسے بانٹ دیتا ہے جو آج ہم کارے کر رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں آج میں پرچار کر رہی ہوں اپنی مرضی سے نہیں کر رہی ہوں پرمیشور نے اس جگہ مجھے ٹھہرایا ہے اگر آج آپ میرا پرچار دیکھ رہے ہیں آپ پرارتنا کر رہے ہیں آپ بیبل پڑھ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں یہ وہی ایک پربھاو شالی آتما حسین مرضی جو سارے کام کو کراتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ اس کو مونگو کر دے دیتا ہے بانٹ دیتا ہے وہ آشیشیں جس کو چاہتا ہے جس کو بانٹ دیتا ہے ہمیں اس انتظار میں رہنا ہے ہمیں چھا نہیں کرنی ہے ہمیں کارے کرتے چلنا ہے کرم کرتے چلنا دیہنے والاougح ہے بانٹھنے والا وہ ہے کب دے گا کب نہیں دے گا نہ جانتا ہے ابقیت میں ہمارا سمع ہمارا واقع نہیں آیا یہ نہیں ہے نو کے نو آدمی کردان ہمارے لیے رخے ہیں کیا ہے کیا آپ چاہتا ہے ایک اسٹیپ اور ہم آگے بڑھیں استار اور ہمشات سے نیراش ہو جاتے ہوں ہم سٹیپ آگے ان بندے کے بعد نے ہم میرے لیلاتے ہیں کچھ نہیں بس JR اب کچھ نہیں ہو سکتا بہت ٹائم ہو گیا اب ہم نہیں کریں گے تو ہمیں نراش نہیں ہونا ہے نراش نہیں ہونا ہے اور ان آتمک وردانوں کی دھن میں لگاتار بنے رہنا ہے diye ہم بھی وہ آتمک وردانوں کو جو پرمیش فرنے ہمارے لیے رکھے ہیں ان کو ہم دے سکیں اس نو کے نو آتمک وردانوں کو اور جس طرح ہمارے پاس وہ نو کے نو آتمک وردان ہوں گے تو سوارگ جانے سے ہمیں کوئی بھی نہیں رکھ پائے گا کوئی بھی نہیں روک پائے گا کیونکہ ہمارا جیوان ہی بدل جائے گا کیونکہ ہم اپنے لیے کام و دوسروں کے لیے زیادہ سوچیں گے اپنے لیے کام و دوسروں کے لیے زیادہ پرارکنائے کریں گے جیسے یہیشو مسیل نے اپنے لیے نہیں سوچا تھا کہ ہمارے لیے سوچا اور اپنے آپ کو بھی بلیدان کر دیا وہ ہی وہی گونے ہم میں بھی آ جائیں گے وہی ساری چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں گی اور پھر ہم سورگ کے بارث ہو جائیں گے انہیں انکرنیزنگ ورز کے ساتھ میں سیشن کو سماپ کرنا چاہتی ہوں آئیے لوگ پراکتہ میں اپنے سوروں کو چکھائیں گے دھنیواد 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 دینا چاہتی ہوں پرمیشور پیتا ایک باب پیر میں تیرا دھنیواد دینا چاہتی ہوں اس سندر سامنے کے لیے جو تُو نے ہمیں سے ہر ایک کو دکھایا ہے پرمیشور اور میں دھنیواد دینا چاہتی ہوں ایک باب پیر انوپا مہیا اور شبنم بھاوی کا خدا باب جن کا ہی لائی پیج آخرہ مسیح منڈلی ہے پرمیشور اس پیج کو تُو بہت آیت کے روپ میں آشیشت کر پرمیشور اور اس پیج کے دورہ خدا باب جتنے بھی لوگ جنے ہیں پرمیشور ان کی ہر ایک پراتھنا کو سن خدا باب ان کے ہر ایک دکھ تکلیفوں کو تُو دور کا خدا باب جتنے آشیشیں تُو نے دی ہیں خدا باب ان آشیشوں کو تُو اور ملٹیپلائے کر کے دے دے پرمیشور تاکہ وہ جانے پرمیشور کہ ہاں ہمارا خدا زندہ خدا ہے اور سب کچھ دینے والا سامرت ہی خدا ہے میں پراتھنا کرنا چاہتی ہوں خدا باب ایسے لوگوں کے لیے خدا باب جو بیماری کے بستروں پر ہیں پرمیشور ان کے بیماری کے بستروں کو پلٹ دے پرمیشور بیماری کے بستروں کو پلٹ دے پرمیشور انہیں چنگائیاں دے پرمیشور میں پراتھنا کرنا چاہتی ہوں ایسے لوگوں کے لئے خدا باب جو کسی بھی بات کو لے کے ٹینشن میں ہیں پرمیشور تیرا بچن کہتا ہے بوجھ کو اپنے یہ اشیو پر ڈالو پرمیشور یز جیزس وہ اپنا سارا بوجھ خدا تجھے دیتے ہیں پرمیشور تُو نے ان کا بوجھ ان کا جوہ حلکہ کر دیا ہے پرمیشور ہمارا وشواس ہے خدا باب ان کی ہر ایک چنتہ فکر کو تُو نے دور کیا ہے پرمیشور دھنواد کرتے ہیں پرمیشور میں پراتھنا کرنا چاہتی ہوں خدا باب ایسے لوگوں کے لئے خدا باب جو کسی کارن وش کسی کی باتوں سے ہرٹ ہوئے ہیں خدا باب یز جیزس آنسوں نکلے ہیں پرمیشور ان کے ان کے آنسوں کو تُو پوچھ دے پرمیشور یز جیزس ان کے جیون میں خدا خوشیاں بڑھ دیں ان کے بلاب کو خدا باب تُو ان رتے میں بدل دے پرمیشور یز جیزس تُو ایسا کرنے پر ہے پرمیشور ان لوگوں کے لئے پراتھنا کرنا چاہتی ہوں خدا باپ جو ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں پرمیشور ہر ایک اس لڑائی جھگڑے کی سپرٹ کو خدا باپ تیرے نام سے میں دور کرتے ہوں پرمیشور یس چیزس میں پراتھنا کرنا چاہتی ہوں ایسے لوگوں کے لئے خدا باپ جن کے بیچ میں خدا باپ لوگوں میں من مٹاؤ ہے پرمیشور تو میل کرانے والا پرمیشور ہے یس چیزس جو بھی من مٹاؤ ہے پرمیشور جو بھی میس انڈرسٹینڈنگز ہیں پرمیشور ان کو تو دور کر خدا بھلو خدا ایک ہو کر خدا تیرے نام کو جلال دینے والے بوسی کے پرمیشور یس جی دوس تہنواد کرتی ہوں کہ یہاں کی ہوئی ہر ایک پراتنہ کو تُو نے سنا ہے خدا باب اور اس کو ہاں اور آمن میں پورا بھی کر دیا ہے پرمیشور اسی وشواس کے ساتھ اس پراتنہ کو اپنے ادھار کرتا پرمیشور مسیح کے نام میں مکمانگتے ہیں آمین ہم بشواس کرتے ہیں کہ پرمیشور نے یہاں کی ہوئی ہر ایک پراتنہ کو سنا ہے اور اس کا اتر ہاں اور آمن میں دے دیا ہے پرمیشور آپ سبھی لوگوں کو بہتایت سے روپ میں آشیش کریں